اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں آج کی ہکایت کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا دیکھا آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پرندے آ کر اس لاش کو کھانے لگے پھر آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ پرندے آئے اور وہ بھی اس لاش کو کھانے لگے آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے چنانچہ آپ نے خدا سے عرض کی الہی مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی چانوروں پرندوں اور دریدوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی عرض رکھتا ہوں خدا نے فرمایا اچھا ہے خلیل تم چار پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لو تاکہ اچھی طرح ان کی شناخت ہو جائے پھر انہیں زبا کر کے ان کے اجزاء بہم ملا کر ملا جلا کر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ اور دیکھو وہ کس طرح زندہ ہو کر تمہارے پاس توڑے ہوئے آتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرگ اور کوا یہ چار پرندے لیے اور انہیں زبا کیا اور ان کے پارو کھاڑے اور ان سب کا قیمہ کر کے آپس میں ملا جلا کر اس مجموعوں کے کئی حصے کیے اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سر سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے اور پھر آپ نے ان سے فرمایا چلے آؤ آپ کے فرماتے ہی وہ اجزاء اڑے اور ہر ہر جانور کے اجزاء علیدہ علیدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بھئینا پہلے کی طرح مقمل ہو کر اڑ گئے قرآن کریم پارہ نمبر تین رکو نمبر تین کتاب خزین الرفان صفحہ نمبر چھاست سبق خدا تعالی بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے کوئی ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں کھا جائیں یا جل کر مرے اور راک ہو جائے یا کسی کو درندے پرندے اور دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کھا جائیں اور اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں خدا پر پھر بھی اسے جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا اور پارگاہ ایزدی کی حاضر سے اسے مفر نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں ورنہ خدا اپنے خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ ان مردہ اور کیمہ شدہ پرندوں کو بلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باہکم الہی ان مردہ پرندوں کو بلایا اور وہ مردہ پرندے آپ کی آواز کو سن کر دوڑ پڑے یہ پرندوں کی سامات ہے اور جو اللہ والے ہیں ان کی سامات کا عالم کیا ہوگا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پرندوں کو زندہ تو خدا ہی نے کیا لیکن یہ زندگیوں نے ملی ابراہیم علیہ السلام کے بلانے اور ان کے لب ہلنے سے گویا کسی اللہ والے کے لب ہل جائیں تو خدا کام کر دیتا ہے اس لئے مسلمان اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کے مبارک اور مستجاب دعاوں سے اللہ ہمارا کام کر دے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ ہمارے ویڈیو کے ساتھ تب تک تب تک